میں اس وقت یہاں آپ کے پاس بھارت کے تمام غریبوں مزدوروں کسانوں اور مسلمانوں کا محبت بھرہ سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں السلام علیکم واہِ گروتی کا خانصہ واہِ گروتی کی خطے میں آپ سے سچ کہتا ہوں جب سے دو سال پہلے مجھے دربار صاحب جانے کا حسر پرافت ہوا تھا اور میں نے وہاں کچھ چھنگ بٹائے تھے اس وقت مجھے میری آتما کو یہ محسوس ہوا تھا کہ اس بھارت کے مظلوموں کو جو نئی آزادی ملے گی اس کی شروعات دربار صاحب سے ہوگی بابا جو نانک جی کی شچھاؤں سے ہوگی گرووانی سے ہوگی اور جب یہ گرووانی اور قرآن ایک ساتھ ملیں گے تو اس وقت بھارت کو ایک نئی آزادی ملے گی میرے بھضربوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں نوجوانوں میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور یہ بات صاف شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تین کارے قانونوں کے خلاف صرف لڑائی نہیں ہیں یہ آزادی کی لڑائی ہیں آپ آزادی کی لڑائی کے سورما ہیں آپ اس دیش کو جو بڑی مشکل سے آزادی جس کو جلائے گئی تھی وہ دوبارہ غلام بنا لیا گیا لیکن بھارت غلام بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بھارت کی اندر جو چھمتا ہے بھارت میں جو روحانیت ہے بھارت میں جو ادھیات مکتا ہے بھارت کے اندر جو صلاحیت اور پوٹنشل ہے وہ اس کو دنیا کا لیڈر بنا کر رہے گا اور بھارت کو دنیا کا نیتیت کے پوزیشن تک پہنچانے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے خدا نے آپ کو چنا ہے یہ تینوں قانون کہا جا رہا ہے کہ آج تک کسی نے کوئی بتایا نہیں کہ اس قانون میں کالا کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کالے کپڑے کو بارے میں کون کیا بتایا کہ اس میں کالا کیا ہے وہ تو پورے کا پورا کالا ہے ان تین قانونوں کو بنا کر اس بات کا پورا انتظام کیا ہے بھارت کی سرکار نے کہ ہمارے ہزاروں اور لاکھوں کسان بھائیوں کی پھون پسینے سے جو انگ پیدا ہو وہ دو بیوپاریوں کی تجوریوں میں بند ہو جائے اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی زیادہ گیان کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب آپ نے یہ قانون بنا دیا جب آپ ریسنشن کمولڈیز ایک کو ختم کر رہے ہیں اور بندارہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ بیوپاری جتنا چاہے اپنے گداموں کے اندر گرلے کو سٹاک کر لے اور جب دیش واسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قانون کے بننے اور بنانے سے پہلے دو سال پہلے سے دیش میں اڑانی کے گرلے کے بندار جو لاکھوں ٹنگ گرلہ اکھٹا کر سکتے ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں تو کیا آپ نے ہم دیش واسیوں کو مرک سمجھ رکھا کیا آپ نے ہم دیش واسیوں کو اندھا بہرا اور گنگا سمجھ رکھا ہے دیش اب پوری طرح سمجھ گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بھارت کی تمام مسجدوں کے امام بھارت کی تمام مسجدوں کے ودوان اور علماء بھارت کا ایک ایک مسلمان پرش اور ناری ایک ایک نوجوان او بی سی کے لوگ ایس سی ایس تی کے لوگ لنگ ڈائیٹ کے لوگ سارے مظلوم اور غریب سماج کے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ بلچانہ بشانہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں سنیوب کسان مورچے کو پورے بھارت کے ایک سو پندرہ ایک سو بیس لریب عوام کی طرف سے سلام قبول کی دے آپ سمیں بھارت کی زمین کی طرف سے بھارت کی آتما کی طرف سے بھارت کے غریبوں کی طرف سے بھارت کے یتیم بچوں کی طرف سے بھارت کے مظلوموں اور ہیب نوٹس کی طرف سے آپ سے یہ زندی کرنے آیا ہوں کہ کسی حقیمت پر آپ کو حمد نہیں حادمی خدا جانتا تھا کہ اس دیش میں سب سے زیادہ بہادر کون لوگ ہیں خدا نے اسی لیے سب سے پہلے انہی بہادروں کو اس لڑائی کی ذمہ داری سوپی ہے آپ بہادر ہیں آپ بہادروں کی اولاد ہیں آپ کے گروہوں کی تاریخ آپ کی اپنی ہسٹری آپ کا اپنا اتحاظ کا ایک ایک پنہ گواہ ہے کہ آج تک کبھی آپ کے کسی پریوار میں کوئی بزدل اور کوئی بیوفانی پیدا ہوا آپ من کے سچے لوگ ہیں اور آپ اپنی بات کے پکتے لوگ ہیں یا تو آپ کوئی وچن نہیں دیتے یا تو آپ کوئی وعدہ نہیں کرتے جو کچھ کہنا ہوں وہ ساف ساف کہتے ہیں میں بٹن سے کتنے ہی سکھ پریوار میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اس لیے میرا اپنے سکھ بھائیوں کے پریواروں کے ساتھ بہت نکٹ سمبن تھا میں نے شروع سے ان کے اندر دیکھا کہ مکٹاری جھوٹ اور اندر کچھ اور باہر کچھ یہ سکھ سماج میں یہ بیماری نہیں ہے میں خدا سے پراتھنا کرتا ہوں کہ میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے وہ دو سو سے زیادہ جو بزرگ اور بھائی یہاں شہید ہوئے جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی جنہوں نے اپنے پران نشاور کیے جنہوں نے اپنی جان دے دی سچائی کی لڑائی میں غریبوں کی ترجمانی میں ان سب کو ہم سب کی طرف سے سلام پہنچے یہ شہادت بیکار جائے گی ایسا کوئی سوچے گا تو یہ اس کا اس کا مورپنی کی علامت ہے اور مہا پاک ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا ہے خدا کے ہاں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے اس دیش کو نیائے ملے گا دیش کے غریبوں اور مظلوموں کو نیائے ملے گا شاباش ہے ان لوگوں کو جن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ نیائے ملے گا آپ سب کا نام مجھے ایسا لگتا ہے اور آپ کے سمس پریوار والوں کا نام تمام کسانوں اور مزدور بھائیوں اور بہنوں کا نام ان بہادروں کی فیرس میں لکھا جا چکا ہے جن کے ذریعے سے ورثہ پریبرتن ہوگا اور ملے ایسا لگتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں یوٹیوب کے مدیم سے روزانہ آپ کے ساتھ شریک ہوتا تھا اپنے بہت بزی شرور کے باوجود اور اپنے سواس کی خرابی کے باوجود میں شاید ہی پچھلے دھائی تین مہینے میں کوئی ایک دن ایسا گیا ہو جس میں میں نے سوشل میڈیا کے مدیم سے سندھ پور حاضری ندی ہو غازی پور حاضری ندی ہو میں اس بات کو بھی بہت گنگلتا کیسے واج کرتا رہا ہوں کہ آپ کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے یہ پھوٹ ڈالنے کا جو شریعت رہے یہ آزادی کے پہلے سے چل رہا تھا آزادی کے بعد ختم ہونے کے بجائے اور طاقتور ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ سمسیائی دیش میں اُبھر کر آگئی جو اصلی دیش کی مول سمسیائی نہیں تھی یہاں کے ریل ایشیوز نہیں تھے کہیں مندر مسجد کی لڑائی کہیں اس بات کی لڑائی کہ علیل اور مسلم بشوت جالے کے نام سے مسلم شب نکال دیا جائے کہیں اس بات کی لڑائی کہ بنانت ہندو جنورسٹی کے نام سے ہندو کے شب نکال دیا جائے دیش کی اصلی سمسیائیں غریبی ہیں مہنگائی ہیں کسانوں کو فصلوں کی صحیح قیمت کا نہ ملنا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گا تو ایم ایس پی کے بارے میں قانون کے بنانے میں آپ کو کیا رکا ہوئے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں جب تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو یہ بات یاد دلائی جائے گی کہ آپ نے صدن میں کھڑے ہو کر کہا تھا فلور آف دہ ہاؤس میں کہا تھا کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے اور رہے گا تو آپ دو میں سے کوئی ایک کہہ دے گا کہ وہ تو جملہ تھا مہربانی کر کے اب ان جملوں کو تفن کر دیجئے گنگا میں جملہ میں ان جملوں سے دیش اب بے قوف نہیں بنے گا ہم اس بات کا اجراف کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ غلطی کر گئے تھے اور انہوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھارت کی سطح پر بٹھایا تھا یہ تو تب ہم مانیں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا جب واقعی بھارت کے اتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا لیکن آپ یہ بات نہیں مان رہے پورے مشہ میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ آپ جنوین ووٹوں سے نہیں جیتے تھے آپ ای بی ایم کے ذریعے جیتے تھے اب دیش میں جایوبتہ پھیل رہی ہے اور یہ کسان آندولن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے اور آپ کے روشن چہرے آپ کی بہنوں کے آنکھوں کے آنسو آپ کے جذبات آپ کی پیشانی پر چمکتے ہوئی لتیریں اس بات کی گواہ ہیں کہ اب آپ اس دیش کی ورستہ بدلنے سے پہلے چین سے نہیں بیٹھیں میں آپ کو اس بارے میں بدھائی جیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری لی ہے آپ کے کندے مضبوط ہیں تب ہی خدا نے آپ کے کندوں پر یہ ذمہ داری لی ہے اب آپ کو سمس دیش واسیوں کو سمس غریبوں کو سمس مظلوموں کو تمام الپی السنچت سماج کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ٹھلنے کے لیے اپنے دل کو اتنا ہی بڑا کرنا ہوگا جہاں کتنا بڑا پرنپوج بابا گروہ نانک کا دل تھی اگر پرنپوج بابا گروہ نانک کے دل بڑا نہ ہوتا تو وہ مکہ بھی نہ جاتے وہ بغداد شریف بھی نہ جاتے وہ عربی زبان کے بہت بڑے لگدیان اور کبھی نہ بنتے وہ قرآن شریف کو نہ پڑتے وہ کرتاتبور میں مسجد نہ بناتے یہ ان کے بہت وشال ہردے کا ایک جیتا جاکتا ثموت ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم پچھڑ گئے تھے یا ہمیں کسی نے پچھڑ دیا تھا تو ہم پھر ایک دوسرے سے گرے ملیں اور اس کے گرے نہیں ہمارا شریف نہیں ملے ہمارے دل ملیں ہماری آتمائیں ملیں ہماری جذبات ملیں ہماری زندگی کا اُدھےش ملیں یہ بھارت وہ دیش ہے جس دیش میں اس پہلے انسان آدھی مانو حضرت آدم کو جب سورت میں پیدا کر کے اس مالک نے اس دیش اس زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا تو اسی بھارت دیش کو چنا تھا اس پہلے انسان کو اتارنے کے لیے ہمیں گورو ہے کہ ہم اس دیش کے باسی ہیں یہ دیش تہذیب کا ملک تھا محبت کا ملک تھا فریم کا ملک تھا بھائی چارے کا گہوارہ تھا دنیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی لنگا جمنی تہذیب یہاں کا ایک محابرہ تھا لیکن تھوڑے سے لوگ جو کیلیکٹر کے اچھے لوگ نہیں ہیں جو دھٹے دے اور چوروں کی مانسکتہ رکھتے ہیں جنہوں نے اس دیش کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر اور اس دیش کی سطح پر قبضہ کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس سطح پر قابض رہیں گے یاد رہے ہیں وہ لوگ بڑے سے بڑے تانہ شاہ گزر چکے ہیں آج ان تانہ شاہوں کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا مجھے نہیں رکھتا وہ دن بہت دور ہے جب بھائیت کے اس سمجھ کے تانہ شاہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے شاید ہمارے جتھدار بدرگوں کو اور شاید آپ جیسے ان کے وفادار سپاہیوں اور سمرتکوں کو خود احساس پورا شاید نہ ہو کہ دیش میں پورے دیش میں کشمیر سے کنیا کماری تک آپ کے اس اندولن نے امید کی کیسی نئی شما روشن کی ہے اور امید کی کیسی روشنی بہار کر دی ہے ہم جیسے کارکتہ لوگ جو پٹیس تی چاریس سان سے اس دیش کی رستہ پریورتن کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بامسٹ کے منج سے بہودین کرانتی مورچے کے منج سے بھارتی کرانتی مورچے کے منج سے اور نگاری کتنی آرشوٹ آرگنیزیشنز کے منج سے مہیراؤں کے سنتنوں کے منج سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ جادلوکتہ پیدا نہیں ہو پا رہی ہے جتنی بڑی مقدار میں جادلوکتہ پیدا ہونی چاہیے اور ایشوز اور پرابلنز اور چیلنجز اور جو چنوتیاں ہیں ان کی گمیرتہ کے بارے میں جو احساس اور جو سیریسنس کا ایک فیلنگ دیش کے اندر جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا لیکن محنت کرنے والے محنت محنت کرنے سے چھوکے نہیں اور جاں ایک کو ماننے والے ہیں ایک اشورباد کو ماننے والے ہیں ہمارے آپ کی آزتہ ہے کہ اس ایک نے ہی اس دیش کی سطح پر قابض لوگوں کی جو بدی تھی تھوڑی بہت اگر تھی تو اس کو بھی کہیں پر گر بھی رکھوا دیا اور ان پر ایسی مدتہ سوار ہوئی کہ انہوں نے مہا ماری کے دوران راج سبا میں گوٹنگ کرائے بھگئے ان کالے قائونوں کو پاس کرا دیا اور یہ کالے قائونوں کو پاس کرا لیں ہی کے نتیجے میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھیں یہ بھی سمجھ لیجے کہ بار بار ایسا ہوتا ہے روشنی جو نکلتی ہے وہ اندھیرے کے پیٹ سے نکلتی ہے دیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ اندھیروں کو دیکھ کر در جاتے ہیں اور دھبرا جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اندھیرہ بہت پھیل گیا اب تو ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا اب کیا ہوگا اب کیسے چلیں گے اب اپنی مور جاہوش شکتائیں کیسے پوری کریں گے لیکن اسی اندھیرے کو دیکھنے والے دوسرے مسم کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اندھیروں کی شدت اس بات کی آرامت ہے کہ اب صبح روشن قریب اب صبح قریب ہے یاد رکھیں ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس ظلم کو اور انہائے کو دیکھتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں پیارے اب تو بہت ظلم ہو رہا ہے اب دیش میں غریبوں کا کیا ہوگا مضلوموں کا کیا ہوگا کسانوں کا کیا ہوگا مضلوموں کا کیا ہوگا لیکن دوسرا قسم کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم جب بڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی آرامت ہے کہ اب انصاف کا دور قریب ہے اب نیائے کی صبح قریب ہے اور اس بات کی آرامت یہ منچ ہے اور آپ سب اگر آپ نے یہ ہمت نہ کی ہوتی اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا اگر ہمارے جتدار سورساتھیوں نے بدرگوں نے یہ زبردست فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ انف اس انف بہت ہو چکا اب ہم کو باہر مگلنا ہوگا اب ہم کو سلکوں پر آنا ہوگا اب ہم کو دلی میں رام لیلا گراؤنڈ تک جانا ہوگا اب ہم کو گھراؤ کرنا ہوگا ہم کو آواز بھرنگ کرنی ہوگی اگر آپ نے یہ پہل نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے ابھی رات کا اندھیرہ اور بہت دور تک چلتا لیکن آپ کی پہل نے لوگوں کے دنوں میں یہ امید پیدا کر دی ہے کہ اندھیرہ اب اس کی عمر گھٹ رہی ہے اور روشنی کے دن قریب آگا میں آپ کے اس منج سے تمام جاٹ بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ جاٹ بھی ایک بہادر قوم کا نام ہے آپ نے اور جاٹ بھائیوں اور بہنوں نے خاص طور پر جب آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اور پہل کی تو سارا دیش ذات اور دھرم کی تمام باداؤں کو پیچھے کر کے آپ کے ساتھ آ گیا اس لیے آپ اس بارے میں چوکننا رہیے گا یہ تو میں اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے آپ کی سمجھداری پر آپ کے فیجنری اپروچ پر آپ کی انٹیلیکچول کیپیسٹی پر اتنا بھروسہ اور وشواس ہے کہ آپ خود چوکننا رہیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک نیک کام کر کے جاؤں گا اگر آپ سے یہ رپیس کر کے جاؤں یہ بھنتی اور یہ نویدن کر کے جاؤں بلکہ یہ پرارتھنا کر کے جاؤں کہ کسی افتریمت پر جاٹ اور سکھ اور یہ پنچ کسان ایک تاک ہو کبھی کوئی دراز نہ پڑھنے دی جیگا یہ یہ کسان ہی اس دیش کی اصل زبان تھا کسان ہی اس دیش کی اصل شکتی تھی اور شکتی ہے اور شکتی رہے گی اس لئے آپ اب سب کو اپنے سانس لگائے رکھئے خوب چوکرنا رکھئے کہ جو جو دشمن ہے وہ ہر قیمت پر ہماری صفوں میں دراز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا میں مسلم سماج کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیش کے پچیس تیس کروڑ مسلمان جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھیوں نے بار بار آپ کو بتایا وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا نہ کرتے ہوں جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ مسجدوں میں درگاروں میں اس مالک کے گلگلا گلگلا کر لوگ دعا بھی کر رہے ہیں نوجوان آپ کے ساتھ ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیاں آپ کے ساتھ ہیں اور کیا اچھا ہو کہ پورے دیش میں بھی آپ کے کچھ پرندری دی پورے دیش کے دورہ کریں میں جہاں جہاں آپ کا استقبال کر سکوں گا خود کروں گا ورنہ ہزاروں لوگ آپ کو اپنے استقبال کے لیے تیار ملیں گے میں زیادہ سمجھ آپ کا نہیں لینا چاہتا میں آپ سب کی حمدوں کو سلام کرتے ہوئے آپ کے یادت چاہتا ہوں اور اپنے تھوڑے سے کمزور بیمار جو میری صحت کا حال ہے اس کے لیے دعا کی بھی پراتنا کرتا ہوں میرا دن چاہتا ہے کہ پورے دیش میں اس آندولنگ کی آواز لے کر ایک ایک گاؤں میں میں خود جاؤں ہر دروازے پر فقیروں کی طرح دستک دوں کہ اب گھر سے نکلو اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اب بھارت کی تقدیر کے بدلنے کا وقت ہے اور بھارت کی تقدیر بدلے گی تو وشو کی بھی تقدیر بدلے گی ان امیدوں کے ساتھ میں آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ دا کرتے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے رخصت ہوتا ہوں ابھی ہم کو فوراً نماز بھی پڑھنی ہے ایک بار پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کے خطے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ